اچھا جی ہم لوگ جو ہیں فیوری ماہ دوزہ چوبس کا پیپر کر رہے ہیں اچھے جی کچھ نہیں ہے بچوں والا پیپر ہے پری ڈیکوزٹ اس ویڈیو کی یہ ہے کہ آپ نے جو نا ایٹلیس فیوری ماہ دوزہ چوبس کا پیپر جو نا ایٹلیس ریٹ کیا وہ ہو اور کسی کے پاس ادھر پیپر نہیں ہے تمہیں ایک دفعہ جو نا گو تھو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک دفعہ پاوس کر لیے جائے گا ویڈیو اور اس کو جو نا دیکھ لی جائے گا پیپر کو ویٹ کر لی جائے گا اور اس کے بعد جو نا ہم لوگ جو بھی کرنے جا رہے ہیں وہ آپ ایک ساتھی کر لی جائے گا ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں ہر کلاسز کے اندر ہم نے جو نا انالیسز کر لی ہے پیپر کی ٹھیلی ہے ایک دیٹل انالیسز کر لی ہے ٹھیک ہے ہم ہم آ جاتے ہیں کوشن کے اوپر اچھا اس سے پہلے ایک چھوڑی سی بات کرنی ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو پہلا کوشن ہوگا وہ کتنے مارکر کا ہوگا آٹ مارکر کا ہوگا ٹھیک ہے آٹ مارک کا ہوگا اس کے بعد جو کوشن نمبر ٹو آئے گا وہ کتنے مارک کا ہوگا بھائی باپ کی آٹ مارک کا ہوگا تھوڑا لینڈی پیپر ہوتا ہے لکھنا زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے جو ہے ایس کا پیپر دیا دیا ہے تو آبیس بات ہے اے ایس اے ٹو آ؟ زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کی پاس کوشن نمبر 3 آتے ہیں اور کوشن نمبر 3 کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چین پارٹ ہوتے ہیں اے بی سی اور کبھی کبھی بار اے اور دی پارٹ ہوتے ہیں بیسیکلی آپ کی پاس بالا جو پارٹ ہوتے ہیں جنے اس کے اندر آپ کی تلکوٹیٹ ہے ٹھیک ہے تلکوٹیٹھن کے تقع flavourوں کی چار مارکر کی ہوتی ہے اس کے حساب سے calculation کے حساب سے ہی آپ کا جو نا بھی پارٹ بنایا جاتا ہے اور وہ بولا جاتا ہے کہ یار آپ نے جو calculation کی ہے یا paper کے اندر جو نا let's suppose table one a table two is to analysis کر کے جو نا آپ نے اپنا جو نیک answer print کرنا ہے اور possibly یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو 3 b ہوتا ہے وہ بارہ مارکر کا portion ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس question 4 ہوتا ہے وہ آپ کی same format جو نا continue کرتا ہے بولتا ہے اے والے part کے اندر مجھے calculation کر کے دکھاؤ ٹھیک ہے calculation کر کے دکھاؤ calculation بڑی ہلوہ آتی ہے ٹھیک ہے میں پہلے ہی بتاؤں calculation بڑی ہلوہ آتی ہے اگر آپ کو formula's ہاتے ہو تو آگے بڑھتے ہیں ڈی والا part آپ کی واپسی کسے مارکر ہوگا بارہ مارکر کا پیپ ہوگا کوشن ہوگا اس کے بعد last آپ کی پاس question number 5 ہوگا جس میں آپ کی جان چھوٹ جائے گی question number 5 کرنے کی بات وہ بھی آپ کا بارہ مارکر ہوگا اور بڑی آسان طریقے سے ہم نے آپ کو بتا دیئے کہ add marker جو نا کیسا format ہوتا ہے add marker کا یہ format ہے کہ آپ نے intro لکھنا ہے اور آپ نے دو paragraph لکھنے اور paragraph کیسے بنانے یہ بھی بتا دیتا ہوں بھائی آپ نے جب paragraph start کرتا ہو تو پہلا آپ state کرتا ہو point کو state کرنے کے بعد بتاتے ہو what do you mean by this ٹھیک ہے کہنا کیا چاہ رہا ہوں what do you mean by this اس کے بعد جو نا آپ تھوڑی سی analysis کرتا ہو تھوڑا knowledge کو provide کرتا ہو ٹھیک ہے analysis بھی کرتے ہو تھوڑی real life example بھی تھوڑی provide کر دیتے ہو اور اس کے بعد جو آپ application بھی کرتے ہو کیسے کرتے ہیں real world example ایسا نہیں ہے کہ start ہی ہو جائیں رکھیں نہیں ہم لوگ ٹھیک ہے analysis تھوڑا جو نا آپ نے سبل کی کرنی ہوتی ہے ابھی کر کے بھی دکھا ہوں گا اس کے بعد بارہ مار کر گا آپ کے پاس question آتا ہے بارہ مار کے question بڑا ہی آسان ہوتا ہے اس کے اندر آپ intro لکھتا ہو آپ کے پاس دو paragraph ہوتے ہیں paragraph ایسی ہوتا ہے what do you mean by this analysis application اور end میں آپ کیا کرتا ہو conclusion اور یاد رکھے گا conclusion کے لیے بڑے ہی بہترین والے point رکھیں گے آپ اچھا ابھی جب ہم paper solve کر رہوں گے اس کے اندر میں question one آپ کے ساتھ کروں گا question two میں آپ کے ساتھ کروں گا question number three پورا میں آپ کے ساتھ کروں گا question number four a تک میں آپ کے ساتھ کروں گا اس کے بعد آپ دیونا خود کریں گے question number four کا part b بڑا ایسان ہے new product development new product development اگر revise نہیں ہو تو خود سے revise کرنا ٹھیک ہے موقع مل جائے گا نیو product development revise کرنے کا ٹھیک ہے اور آپ کا جو اینا سوال سوال کیجئے اور question number five اگر آپ نے ان کو پڑا ہوئے تو بڑا ہی انتہائی بچوں والا سوال ہے اس کو پر میں جان نہیں لگاؤں گا جس کو پر جان لگانے کی ضرورت ہے وہاں پر لگا لیں گے ہم نے ٹھیک ہے بڑے تو ویسے تو پورے paper میں لگانے ہی ضرورت نہیں بڑے بچوں والا paper every mark 24 پر مگر آجیں اچھا یاد ملے گا اور شہریوں میں زیادہ زیادہ نہیں لکھنے کی کوشش کیا جائے گا بڑا ایکسرا شیٹ دے دیجئے اور ایسی شیٹ دیجئے اور ایسی حرکت نہیں کیجئے گا ٹھیک ہے پہلے تو آپ یہ کوشش کی جائے گا کہ یار ایک paper ہے ایک پیج ہے بیسکلی اسی کے اندر میں لکھنے کی آنفر کی کوشش میرے پاس زیادہ content آگیا ہے ٹھیک ہے تو میں ایسا نہیں ہے کہ discourage ہونے کے بعد یا سنے منا کر رہے اور اب میں کیا نہیں بھائی نہیں ٹھیک ہے آپ کو نیچے تھوڑی سی جگہ بھی دیکھ رہی ہیں یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو اس کے علاوہ آپ جو ہیں کیا کر سکتے ہو پیچھے جو پیج ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ جو نمبر ڈال کے آنسر ڈال کے جو نے لکھنے سٹارٹ کر سکتے ہو یا انجلیٹر سے بھی concern جو کر سکتا وہ بھی آپ کو اور بھی guide کر دے گا ٹھیک ہے مگر آپ کو یہ ہی میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بڑھنا ہے ٹھیک ہے ابھی جو میں آنسر لکھوں گا آبیس بات ہے میری ڈیٹیل انالیسز ہو گئی اور جو ہم نے آہ کلاس کے اندر بیٹھ کی کری ہے وہ ڈیٹیل انالیسز زیادہ زیادہ پوائنٹ لکھنے ہی کوشش کروں گا ایٹلیس آپ لوگ کے جماغ میں زیادہ پوائنٹ بیٹھے ہو اور جب پیپر میں لکھنے کی باری ہے تو آپ کا ہاتھ نہ رکھیں آجیں سٹارٹ کرتے ہیں بہت باتیں کر لیے ہیں اگر تو آپ نے اس کوششن کو پڑھ کے پاگلوں کی تنا سٹارٹ کر دیا لکھنا تو آپ پاگل ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے سب سے پہلے کیا بنانی ہوتی بیٹا مارکنگ سکیم بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک منٹ لے لو ایک منٹ بہت کم ہو دیا تین منٹ ایٹلیس لو کہ بھائی آگے جو دس منٹ ہوں گے وہ تین منٹ کی محنت پہ جو نا پورا آنسر آپ کا بلٹ ہو رہا ہوگا پہلے ہی بنا لو بھائی مارکنگ سکیم پہلے بنا لو پہلے آنسر مارکنگ سکیم پہلے بنا لو اور اس کے بعد جو نا اپنے سوال کرنے بیٹھنا ہے سو ہم لوگ یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا جو آپ کا جو انٹرنل ایک آنسر سکیل کا سب سے میجر بینیفورٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ایوریس کم ہو جاتی ہے مطلب پر یونٹ کس کم ہو جاتی ہے اور ہم لوگ کے پاس سیٹرنل آنسر اور ہم لوگ بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی ایوریس کس کم ہو جاتی ہے آپ کی پروفٹ مارجن بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ پہلا جو میں پہلا جو پوائنٹ لکھوں گا وہ یہ لکھوں گا ٹھیک ہے اور دوسرا جو میں پوائنٹ لکھوں گا وہ کس کے بارے میں میں لکھوں گا میں لیٹس سپوس میں شیر ہولڈر کے بارے میں لکھوں گا کیونکہ بڑے جو نا ادھاث بیٹھے میں شیر مگر ویسے آپ نے جو نا ایوریس کس کے اندر کیا کنٹینٹ آئے گا ایٹلیس ایک جو نا بریپ ڈسکشن آپ کریں گے ٹھیک ہے پیپر کے اندر ایٹلیس بریپ بنا لیں گے اچھا بھی اب ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے جو نا اینٹرنل بولنا ہاں انٹرنل بولنا ہاں انٹرنل بول سکیل بھی آپ جو نا ایکسپین کر سکتے ہیں میں جو نا ایکسپین کروں گا ساتھ ساتھ kenاتے گا state کو تھڈھڑا تھی رڈ watershed گے economies of scale is the reduction in a firm unit unit maaned to average average cost of production that result from an increase دو لائن میں میں نے اپنی اور اب جو ہے میں پہلا پیراگراف لکھنا رہا ہوں تو آپ کو آسانی ہو ٹھیک ہے آجو بھائی ون آف دی بینیفٹ سب سے پہلے میں کروں گا ون آف دی بینیفٹ ون آف دی بینیفٹ ون آف دی بینیفٹ ون آف دی بینیفٹ بھینیفٹ بے کارنی repetitive کو یہ نہیں آپ میں سمجھاں گا یہ پہل کازی کیا میں چونی خdling کرنا چار گوensions وسلم سمجھ کرنا چاہتے ہیں کہ Foods 왜 Ideas ڈانی کے ایک آنوانس کے جس بینز انٹرنل اکانوز سکیل الاو بزنس تو رو اوڑ دیر پر یونٹ کس کیا میں نے یہاں پہ صحیح کر رہا ہے کیا صحیح سمجھا ہے میں نے ٹھیک ہے کیا میں نے صحیح سمجھا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے صحیح سمجھ رہا ہے کیونکہ ابھی تک میں نے صرف جو ہے نا وہی جو ہے نا ریپیٹ کر دی جو مجھے اپر لکھاتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ریپیٹ تو کھینڈ نہیں کر رہا ہے میں نے اس کو بتایا کہ میری جو پر یونٹ کسٹ ہے وہ لوگ ہو جائے گی مگر اب میں بتاؤں گا کیسے لوگ ہو جائے گی ویسے کیسے لوگ ہوتی ہے ویڈیو سٹاک کر کے سوچے گا کیسے لوگ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ پر یونٹ کسٹ کیسے لوگ ہوتی ہے جب آپ کی پروڈکشن انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے で ہے اور چیزیو پر ہوتی ہے آپ کی پروڈکشن انکریز پرین فاتی کی پروڈکشن واق آ II مہ تک سٹاک کھر ہوتی ہے اور چیزیو ڈیو خلیاتے ہیں صورتاز قوّن ، واقعہ کیسے لوگ ہے؟ آپ کو موودی اور چیزیو آپ کاشتر ک masculinity ؟ تم organizffer کی نا کی ب methین by larger quantities where business by larger quantities of inputs inputs low raw material low inputs at reduced at reduced unit prices unit prices اب میں جو نا کیس تریسے تھوڑا ریفر کروں گا ٹھیک ہے ساہے نا بھی لائن تھوڑا سا کنٹرن تھوڑا نمبر کرتے ہیں as it can be seen as it can be seen that cd is currently اچھا سب سے پہلے میں کیس ٹڈی سے پورا کو پورا 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 اٹھا کے لے کے آوں گا اور یہاں پہ پھیک دوں گا کوپی پیس سمپل کوپی پیس سمپل کوپی پیس کے بعد آپ کو مارک نہیں ملتے اس کو جسٹیفائی کرنے کے بعد آپ کو مارک ملتے ہیں as it can be seen that cd is currently operating in country c in country c and in planning and planning to open menu manufacturing factories in two other countries in two other countries this means cd will now need to purchase the raw material the raw material the raw material in great bulk amount which would allow them to gain the discounts on bulk purchasing on bulk purchasing on bulk purchasing this reduces this reduces the unit cost this reduces the unit cost of each item bought each item bought therefore for allowing cd to offer lower prices ہمیں پتا ہے compared prices ہماری compared market है ہم لوگ نے کیا کر ہم لوگ نے بھائی birth purchasing कرو birth purchasing वाद से आपके average cost कुँए average cost कुँए तो आप क्या करो अपनी prices को खोड़ा lower कर दो कि आप to price to customer to customers to remain comparative and to attract price conscious customers अच्छी second point पाते हैं second point कौन सा हम लोग ने डिसकस करा था कि उपर बात करेंगे अभी बेच्छी खासी नाए अच्छी बात है आजे बाई शेरोल्डर की थोड़ी खुशी के लिए बात करेंगे उन्हों ने बोला था कि अगर हम पढ़ें तो शेरोल्डर ने बोला था यार आप लोग शौट तो थोड़ा profit मुझे दो अच्छा खेगा आप पीपर के अंदर कोई भी पॉइंट लिख रो एटलिस उसकी आपके पास application होनी चाहिए तुकि marking कैसे होगी भाई आप कोई AS का पीपर तो नहीं कर रहे तो नहीं कर के आरे ना देखो पीटो ये हमारा second paragraph जिसके अंदर लोग second जोना benefit बताएंगे another benefit of internal economies of scale is the satisfaction of share folders of share folders this means that this means that economies that economies of scale allow the per unit cost to reduce which would allow which would allow the profit margins the profit margins to increase profit margin to increase by CD on each unit sold on each unit sold this indicates अच्छे यहाँ पर जोना थोड़ी सी मैंने जोना small font करा हूँ है इसके लिए जोना ज्यादा-ज्यादा words ज्योने एक लाइन मारे तो बाते के आप जब कर रहे होंगे तो एक अच्छा-पास content आपके पास लुथ ओर ऑगा एक बन्रा होगा जब बन्रा रहे हूगा एक्छा लुचा मी था ज्योना अच्छा-चान तक लिहा ह Brenda टिसेखा्च्क्न बटेखर forbidden के लूदीघ लूजिए झा मिस सेण ठीच्च्छरोड यह एसम पन्ना पर missful potentially missfully misspool potentially lead leading to increase in earning for shares from from abhi discuss from 0.6 $ and dividends شروری کے ساتھ اچھا چیزوں کی معافیاشنے والسٹر یام اچھا چیزوں کی مجھے تیکنی دور میں شروری اور شرور شرور شروری اس کو بھی شروری ناوری ایمی زمانی شروری کے ساتھ ایک بھی شرور لیکنیں ایم منتصورت ساتھ اچھا چیزوں کی حروری and the internal economies of scale allow more returns and might satisfy and might satisfy the risk ever's risk ever's ھائی اچھا جی بسکلی یہاں پر جو نے میں پوائنٹ کیا بنانا چاہ رہا ہوں یہ درست سنیے گا ٹھیک ہے پوائنٹ جو نے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں میں پوائنٹ بسکلی اس کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے ایک آنمی جو سکیل کی وجہ سے آپ کا پور یونٹ کاؤس کیا ہو جائے گا ڈکریز ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کی مارجن کیا ہو جائیں گے بڑھ جائیں گے ہر ایک یونٹ کے اوپر آپ کا مارجن کیا ہو رہا ہوگا انکریز ہو رہا ہوگا جو کہ آپ کے لیے بڑا بہترین ہوگا کیونکہ جب آپ کے پاس پر یونٹ کے اوپر مارجن زیادہ آ رہا ہوگا تو آپ جو ہے آپ کا پروفیٹی بلیٹی انکریز ہوگی اور پروفیٹی بلیٹی سے دو اس سے لکھتے ہیں نکلتے ہیں ایک آپ کا ریٹینشن ریشو نکلتا ہے اور ایک آپ کا پی آؤٹ ریشو نکلتا ہے جب آپ کو ایونسلی پروفٹ بڑھے گا تو آپ کا جینہ ریٹینشن ریشو بھی بڑھے گا اور آپ کا پی آؤٹ ریشو بھی انکریز ہو رہا ہوگا جب آپ کا پی آؤٹ ریشو انکریز رہا ہوگا تو آپ پی آؤٹ ریشو کس کو دیتا ہو آپ نے شیئر رولرز کو دیتا ہو جب آپ شیئر رولرز کو اپنا پیسہ دے رہے ہو تو انہا ڈیویڈینڈیل्ج بھی کیا ہو جائے گا ڈیویڈینڈیلڈ کبھی پوانٹ آ سکتا تھا جو ہمارے پاس کتنا دیا ہو جاتے اور ملٹیپل پوائنٹس ہوتے تھے ہو سکتے تھے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکس پوشن کی طرف پوشن نمبر کیا ہے اچھا اس کے ملٹیپل ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں یاد رکھے گا پہلے آپ مارکن سکیم بنائیں گے اور آگے بڑھیں گے ہم لوگ جو اینا اچھا یار آپ لوگ جو اینا طرح سا جو اینا اس کی ڈیفنیشن لکھ لیجیے گا کس کی جو اینا مین مدد پاتے ہیں مطلب کے ایڈوانٹیجز کے اوپر آتے ہیں کہ کیا دو ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں سی ڈی کے لیے اگر وہ چینج کرتا ہے جوگرافیکل آرگینیزشن سٹرکٹر ملٹیپل پوائنٹس ہماری دماغ میں آ سکتے ہیں اس میں سے بہتر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جنا لوکل مارکٹ کے اکارڈنگ جو نا ڈیسیشن میکنگ کر سکتے ہیں کیونکہ انیلیسیز یہ ہے کہ بھائی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کنٹری سی میں آپ نے ایکسپورٹ تو کرنا سٹارٹ کر دی جو آپ کنٹری کے اندر سکرپشن موڈل چلاتے تھے مگر آپ آگے پڑھیں یہ کیا لکھا ہے بیپ برگر نکال لیا تھا کیونکہ ان لوگ نے اس شہریں تو ماری دی مگر ان لوگ نے اس مارکٹ کو جو نا صحیح سے انیلائز نہیں کیا تھا کہ بھائی وہ لوگ تو اس کے خلاف ہے بیپ کے خلاف ہے اب وہ نہیں کھاتے اب وہ ہماری اس کی کیا گلتی ہے مارکٹ کی مگر وہاں پہ میکڈونلڈ نیشنی پیل ہو گیا تھا سمجھا رہی ہے اب تو بات ویسے ہی سیڈی یہ کر رہے ہیں کنٹری سی کے اندر جا رہے ہیں میکڈونلڈ بیپ برگر یو ایسے میں بھی چلا رہا تھا اور انڈیا میں بھی بیپ برگر چلا رہا تھا تو کیا وہ پروفٹیبل تھا میکڈونلڈ بھائی وہ تو فیل ہوگی انڈیا کے اندر ویسے ہی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے میکڈونلڈ کیا کر رہا تھا ڈائریک جو نہیں آ کے کتکی لگائی تھی ویسے ہی جو ہے ہمارے سیڈی صاحب جو ہے انہوں نے کیا کر رہا ہے کنٹری سی کے اندر کتکی لگا دیئے نہ ان کے پاس کوئی اورگنیزیشن سٹرکچر ہے کہ بھائی وہاں کے آپ لوکل ایمپروائی ہائر کرو لوکل ایمپروائی کے ساتھ بیٹھو ان کے آئیڈیا کی کانٹربیشن لوڈ دی سنٹرلائز جو ہے نا ٹو وے کومیڈیکیشن کرو آئیڈیا کی کانٹربیشن ملے گی کلچر کے بارے میں آپ جان ہوگے اس کے حوالے سے آپ جو نا ٹو وے کنٹری سی کے اندر ان کو پسند ہی نہیں ہو بھائی آپ ڈیٹرجن بھیس ہو اگر آپ پاکستانی لوجیک حساب سے سوچ ہو تو ڈیٹرجن جو ہے مطلب کہ ایریل جو آپ خرید رہو اور ایریل جو ہے سبسکرپشن موڈل کا خرید رہو جیسے آپ کے پاس دوسر گھر میں آتا ہے ویسے آپ بول لو کہ ڈیٹرجن بھی آپ کے گھر پہ آئے ٹھیک ہے بڑی بخواس بات ہے یا آپ تو امتیاز جاتے ہو یا آپ جو نا لوکل کریانے کی شوق سے بائی کرتے ہو پرچیس کرتے ہو کوئی سبسکرپشن کی موڈل پر ڈیٹرجن کون لیتا ہے لیٹس سبسکرپشن کمپنی آئی اور اس طرح ہم جو نا سبسکرپشن موڈل پر چلاتے ہیں یار صحیح نہیں ہے اگر آپ بی ٹو بی موڈل چلاتے ہو مطلب بزنس تو بزنس چلاتے ہو لیٹس سبسکرپشن کو آپ بیچتے ہو ہوتنس کے اندر کی آتے ہیں لانڈری ہوتی ہے اگر آپ وہاں پر سبسکرپشن موڈل چلاتے ہو تو ہاں چلے گا مگر اگر آپ ایک انٹیویجول کنزیومر کو وہ کرتے ہو تو میرے خیال میں تو ایک ہاؤزولڈ جو ہے نا اس بیسس کے اوپر جو نا عام نہیں ہے تو ہم لوگ اسی بات کریں گے پہلے پوائنٹ کے اوپر اور دوسرے پوائنٹ بھی ہم لوگ جنہوں ڈسکرس کرتے ہیں آجیں ذرا لکھنا ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں لکھنا ہم لوگ تھوڑا سا سٹارٹ کر دیتے ہیں آجیں سٹھوڑا سا ڈیفنیشن آپ لکھ لے جیگا ہم لوگ جو نا تھوڑا کنٹینٹ پر کام کرتے ہیں one of the advantage one of the advantage of changing to geographical geographical organization organization structure organization structure to cd is to make decision is to make decisions in accordance to local market this means this means when when the cd would have change change its structure structure to geographical 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 then this would allow to have local employees local employees who might who might have knowledge who might have knowledge about the about the geographical areas geographical areas well as it can be seen as it can be seen that cd's that cd's the cd's operation that cd's operation in country c in country c is not profitable is not profitable is not profitable it might be due to it might be due to same strategy is implemented implemented as country k as country k into country c for example subscription subscription distribution method which might not be flexible which might not be flexible which might not be flexible for countries c customers changing the structure changing the structure will allow changing the structure will allow to have more geographic geographic related employees and might contribute better ideas contribute better ideas as they might know as they might know there as they might know the suitable distribution channel and suitable distribution channel and payment method and payment method better than the subscription which would allow CD to make to make more informed decisions more informed decisions which which is likely which is likely to satisfy customer needs and increased revenue and increased revenue for the CD اگر آپ جوگرافکل جو نا یہ organization structure کو change کرتے ہو تو آپ جو نا allocation of resources بہتر کر سکتے ہو allocation of resources کیسے بہتر کر سکتے ہو کہ بھائی آپ جب وہاں پہ پورا جو نا locally جا رہے ہو ٹھیک ہے employ بھی آپ کے local ہیں سارے بندے اب آپ کے local ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کے پاس جو نا local ideas کی contribution آتی رہیں گی ideas اب نہیں لکھیں گی کیونکہ ہم لوگ نے اوپر discuss کر دی ہے مگر ہم لوگ کیا کریں گے local کی contribution ہوگی کہ ہمارے کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہمارے کو ہماری جو نا factory location کا لگانی چاہیے کیونکہ ابھی جو نا جیانا نے جو نا یہ propose کر رہا idea کہ cd کو جو نا دو factory دو پنٹی کے اندر لگانی چاہیے ہیں وہ case study کے اندر دیا ہوا ہے تو اب ہم یہ بولیں گے کہ بھائی جب وہ organization structure جو نا یہ والا کر لے گا geografic organization structure کر لے گا تو وہ بہتر decision لے سکے گا کہ اس کو factory کا لگانی ہے کیونکہ allocation of resources کے اندر ہی آ رہے ہیں factory کہاں پہ لگانی ہے supplier کہاں پہ موجود ہے customer کہاں پہ موجود ہے کہاں پہ کیا transportation تو ایسے جو نا ملوگ allocation of resources کے پوائنٹ کو connect کریں گے چھوڑا سا font شوٹا کرتے ہیں زیادہ زیادہ لکھنا ہے ہمارے کو ٹھیک ہے اچھا جی آجے گا ساتھ ساتھ دکھئے گا میرے another advantage another advantage of changing to geographical organization structure to cd is to allocate resources efficient this means by decentralizing decentralizing operations geographically geographically business can optimize business can optimize resource allocation resource allocation this includes factors like raw material from material raw material sourcing production facilities and distribution and distribution network as it can be seen can be seen that that jnani that jnani has proposed that cd should open factories in two of these countries are geographical geographical a geographical structure will allow 3d to strategically place these factories are closer closer to key markets or suppliers reducing transportation cost transportation cost minimizing the time the time the time and improving improving over all operational efficiency شیم اچھا ایک دفعہ پوسٹ کریے گا ویڈیو اور ایک دفعہ جو نے یہ آنسر کو ریٹ کیے گا کریے گا آرام سے اور سمجھے گا کیا بتانا چاہ رہے ہیں نیکس پوشن پہ آپ ہے calculate the price earning ratio بڑا ایسانے ایک موقع دے رہا ہے آپ کو اس کا مطلب آپ کو پورا پورا حلوہ بنا کے اسے دیا ہے آپ کو at least اس کا فارمیلہ آنا چاہیے کچھ نہیں ہے لکھو پرائز ارننگ ریشو اس کا فارمیلہ کیا ہوتا ہے بڑا ہی آسان ہوتا ہے مارکٹ پرائز پر شیئر واقعی لکھ دیتا ہے مارکٹ پرائز پر شیئر ٹھیک ہے ڈیوائیڈڈ بائی ارننگ پر شیئر یہ انفرمیشن کان سے ملے گی مجھے آبیس باتیں بھائی وہاں انسٹ سے ملے گی سب سے ملے کا ہمارے کو کیا چاہیے مارکٹ پرائز پر شیئر چاہیے مگر کون سے ایئر کا چاہیے دو ایئر دیئے میں ہمارے کو ہمارے کو جو چاہیے وہ دوزار چوبیس کا چاہیے مگر ہم جو ہے نا ایڈیشنلی دوزار تئیس کا بھی نکال لیں گے کیونکہ آگے جو ہے ہمیں پتا ہے کہ سی والا جو پارا مارکٹ پوشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ بولتا ہے یہ کلکولیشن سے ریفر کر کے بتاؤ تو ہمارے پاس دوزار چوبیس دوزار تئیس کی کلکولیشن موجود ہوگی تو ہم اس کو بتا سکیں گے یا اتنے سے اتنا بڑا ہے یا اتنے سے اتنا کم ہوا تو کمپیریزن پر بھی آپ کو مارکٹ ملتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے جائیں دوزار چوبیس کے مارکٹ پرائز پر شیئر اٹھا کے لے کے آتے ہیں ذرا میں جو مین کر دوں نیچے ہے میں ذرا ہائلیٹ بھی کر دوں مارکٹ پرائز پر شیئر آپ کو یہ دوزار چوبیس یا آپ دوزار دولار دہتی کیے چاہر دولار دیکھ دیں گے اینڈنگ پر شیئر آپ کے پاس کتا دیکھ لیتا ہے اینڈنگ پور شیئر آپ کے پاس دیرو پوائنٹ سیکس دیرو پوائنٹ سیکس اور خیلق ہے یہ آپ کے پاس آگیا ہے بھائی فور دولار ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس کیا گیا ہے 0.6 پیٹا میرے خیال میں ہے نا شاید دیکھ لیکن 0.6 پیٹا اگر میں اس کو calculator میں ڈالوں تو آپ کے پاس around جو price earning ratio آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے 6.6 times آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں earn کر رہے ہیں 6.6 times durator دیندہ market price per share مطلب آپ نے چار ڈالر چار ڈالر دے کے ایک شیر خریدا تھا وہ آپ سے سنیے گا price earning ratio آپ کو بتاتا ہے price earning ratio آپ کو یہ بتاتا ہے یہ جو آپ کا آنسر آیا نا 6.6 times اس کو explain بھی تو کرنا ہے ہمارے کو آپ ایسے بتائیں گے کہ بھائی آپ نے جو market کے اندر جب شیر خریدا تھا وہ چار ڈالر کا خرید دیتا مگر جب وہ آپ کو return دے رہا ہے نا شیر پہ جو return آ رہا return کس معلوم آتا ہے آپ کا dividend کے صورت میں آ جاتا ہے یا per share کے صورت میں آتا ہے آپ کے پاس جو آپ کے پاس return آ رہا ہے وہ 6.6 times greater ہے آپ کے جو آپ نے price pay کری تھی واپتی جو آپ نے market کے اندر چار ڈالر price pay کری تھی اس کا جو return آ رہا ہے وہ 6.6 times greater ہے جو آپ نے actual price pay کری تھی جو کہ actually 0.60 ڈالر آ رہا ہے میں نے بولا 1223 کا بھی نکال لو تو ہمارے پاس جو نہ آسانی ہو جائے گی آپ کو یہاں پہ ایک مارک جو نہ آسان کر دے گا بڑے بچوں والی بات ہی اب ہم جو نہ 2023 کا لگائیں گے جلدی سے ڈیٹا لگے آ جائیں گے market price per share 3.90 ہے اور وہ 0.6 مطلب remain same ہے تو ہم لوگ simple کیا کریں گے market price per share 3.90 ہے divided by earning per share 0.60 ہے تو ہمارے پاس جو آنسر آنا چاہیے وہ around 6.5 times آنا چاہیے اس کا مطلب آپ کا جو returns ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں increase ہو رہے ہیں یہ آپ کا 2023 کا data ہے یہ کونسا data ہے ایک دفعہ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں یہ حوالہ جو آپ کے پاس data given ہے یہ آپ کے پاس 2023 کا data given ہے اس کا مطلب 2024 کے اندر جو returns تھے آپ کے shares کے اوپر جو returns وہ کیا ہو گئے ہیں increase ہو گئے ہیں جو کہ اچھی بات ہے بری بات ہے share owners بھی بڑی اچھی بات ہے اور potentially جو investor ہوں گے وہ آپ کے business کے اندر invest بھی کرنا چاہیں گے اس کے بعد آپ کو جو ہے کیا دیا ہوا ہے next calculation دی لیے اور obvious بات یہ تین marker کی ہوگی کیونکہ calculation آپ کے پاس چار marker کی ایڈ وہ جو ہے چار marker آپ کے پاس آ رہے ہوں گے اس کے اندر آپ کو کیا بول ہے simply کہ آپ کو capital emploid return on capital emploid calculate کر کے دینا ہے return on capital emploid کا formula بڑی بچوں والا ہے ذرا دیکھے گا کیسے آپ calculate کرتے ہیں میں نیچے آ جاؤں اور text لگا دوں written on capital emploid کا formula ہوتا ہے operating profit operating profit divided by capital emploid اب میں capital emploid کیسے نکال ہوں capital emploid کا formula بڑا آسان ہوتا ہے capital emploid کے basically دو formula ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو formula ہوتے ہیں ایک آپ کا ہوتا ہے equity plus non current liability ایک آپ کا formula ہوتا ہے جیسے information provider ہوگی وہ formula ہم لوگ استعمال کریں گے آپ کے capital emploid کا formula ہوتا ہے پہلا formula equity plus non current liability formula ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیتے ہیں ہم لوگ دوسرا formula ہوتا ہے total assets total assets minus current liability اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو یہاں پہ current liability موجود ہے یا نہیں ہے current liability مانے تو short term liability کوئی موجود ہے یا نہیں ہے نظر نہیں آرہی کیوں گے obvious باتیں نہیں ہیں یہاں پہ تو پہلا والا formula یہ second والا formula تو یہی سے نکل گیا جو second والا formula بچا ہے وہ ہے equity plus non current liability اچھا جی اب equity کیا ہوتی ہے اگر تو آپ account کے student ہو تو بڑے بچوں والی ہے مگر میں آپ کو easy کر دیتا ہوں equity کے اندر آپ کو sugar کو concept لگتا ہے شگر کا مطلب کیا ہوتا ہے share capital ہوتا ہے مطلب کہ جو آپ کے shares ہوتے ہیں جو اپنے basically share issue کر رہا ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ کو third information میں دیئے issue share capital اس کی بات کر رہا ہوں share capital ہوتا ہے share premium ہوتا ہے ٹھیک ہے share premium ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے بعد journal reserves ہوتے ہیں journal reserves ہوتے ہیں اس کے علاوہ rs retained earnings آ جاتی ہیں آپ کے پاس جس کو ہم لوگ fluff back profits بھی کہتے ہیں retain earnings کا دوسرا نام ہوتا ہے retention ratio اس کے علاوہ آپ کے پاس جو انا revaluation reserves بھی آ جاتے ہیں اچھا جی اب ہم equity ڈھونتے ہیں اگر آپ نے یہ پانچ بڑے بچے والے شگر کے اوپر یاد دکھو نا ایس ڈی آر ایس ڈی آر ایس سے share capital ایس سے share premium ڈی سے جنرل ڈیزا آر سے ڈیٹین earning اور ڈیویشن ڈیزا اب ہم آ جاتے ہیں ڈھونتے پہ یہ والی چیز کیا ہمیں share capital مل رہا ہے نہیں مل رہا بھائی یہ لکھا ہوا سامنے لکھا ہوا کیسے باتیں کر رہا ہے سامنے لکھا ہوا یار issue share capital مل گیا آپ کو کتنے کی ایکوٹی ہے بھائی تین ڈالر اور تین ڈالر بولنا ہم تین ملین ڈالر کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ بولا ہے شیئر پی میں ہم نظر نہیں آرہا ہے شیئر پی میں اس کے بولا ہے جنرل ڈیزا چلو دیکھتے ہیں ریٹین ارننگ نہیں دیا ہوا ری ویلویشن ڈیزا اس کا مطلب ریزا تو دیا ہوا ستے ہیں اور ریزا کتنا دیا ہوا ٹھرڈین پوائنٹ ہے تو اب آپ کیا کردو پلس کردو نون کررن لائیبیلیٹی کے ساتھ کیا آپ کو نون کررن لائیبیلیٹی پروائیڈڈ ہے دیت ہو جاکے آہ یا یہ ڈیز 16 ڈی بھی تو ہے جاؤ کردو پلس بچوں والی باگتی اچھا اب اس کو پڑھتے کیسے capital ایمپلوائیڈ کو پڑھتے کیسے capital ایمپلوائیڈ کو پڑھنے کا طریقہ ہے capital ایمپلوائیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک تو وہ پیسہ ہوتا ہے جو کہ آپ بھار سے ادھاری پہ لیتے ہو اور ایک وہ پیسہ ہوتا ہے جو کہ آپ کے بزنس کا ذاتی پیسہ ہوتا ہے شاید تو آپ وہ شیئر capital سے ریس کرتے ہو شاید وہ آپ کے ریزرڈ ہوتے ہیں جیسے کہ ہم لوگیں پڑھا یہ والے آپ کی ریزرڈ کے پیسہ پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس دو طرح کا پیسہ ہوتا ہے ایک آپ بزنس کا ذاتی پیسہ ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا پیسہ ہوتا ہے اور ایک وہ پیسہ ہوتا ہے جو کہ آپ بھار سے ادھار پہ لیتے ہو capital ایمپلوائیڈ آسان ہوگی آرے بچوار ہوگی آر جاؤ لکھو ایک ویٹی کی ویلیو کیا آ رہی ہے ایک ویٹی میں کیا آئے گا 3 3.5 13.5 3 آپ پہ شیئر capital ہے 13.5 13.5 آپ کا کیا ہے آپ کا پھر 13.5 آپ کا ریزرڈ سے اور اس کے بعد نون کرن لیابلیٹی آپ کے پاس 16 پروائیڈ ہے تو جاؤ calculator میں ڈالو جاؤ calculator میں ڈالو آپ کو ویلیو مل جائے گی 32.5 ملین ڈالر آپ کے پاس آ جائیں گی ٹھیک ہو گیا سب سے بہلے تو آپ نے کیا کلگولیٹ کر دیا آپ نے capital ایمپلوائیڈ کلگولیٹ کر دیا جاکل ایک دو بھائی در capital ایمپلوائیڈ آ رہی ہے 32.5 ملین ڈالر اچھا کل کی تیاری کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں operating profit کا دوسرا نام بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے operating profit کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے operating profit کا دوسرا نام ہوتا ہے profit before tax profit before tax and آپ کا interest ہوتا ہے اگر تو اس نے net profit آپ کو دیا ہوئے اگر تو آپ کو let's suppose ایسا ہی data دیا ہوئے table 1 دیا ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کل let's suppose سے دیا ہوئے net profit اور net profit کی amount دی ہوئے پھر اس کے اس نے ٹیکس دیا ہوئے ٹیکس کی کچھ امام دی ہوئے let's suppose اس نے interest دیا ہوئے let's suppose اس نے loan only other interest کی value ہے اگر تو آپ کو capital calculate calculate کرنے کو دے دے تو net profit میں سے آپ کو tax اور interest کو minus کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس operating profit آ جاتا ہے ویسے اس کوشن کے اندر آپ کو operating profit دیا ہوئے کہاں پہ دیا ہوئے یہ نظر آ رہا ہے profit from operations اور کتنا نظر آ رہا ہے 2.6 ملین ڈالر آپ کے پاس نظر آ تو جا کے لگ دو بھائی جا کے لگ دو اور جاؤ ڈیوائٹ کرو multiply by hundred کرنا percentage میں اس کا آنسر آتا ہے آپ کے پاس percentage میں اس کا پاس آپ کے پاس آنسر آ جاتا ہے جاؤ multiply by hundred کر دو بڑے بچے والی بات ہے جاؤ بتاؤ کتنا آنسر آ رہے جاؤ بتاؤ کتنا آنسر آ رہے 8% آپ کے پاس آنسر آ رہے اب آپ مجھے ہی بتاؤ کہ بھائی اتنا return of return capital employee مطلب کہ آپ نے 35.5 ملین ڈالر کا جو نا capital employee کیا ہوئے 32.5 ملین ڈالر کا بھائی بہت زیادہ یہ 32 اور آپ کو کتنا سرپ returns مل رہے آپ کو سرپ کتنے returns مل رہے 2.6 ملین ڈالر کا return مل رہا دیکھنا یہ analysis آپ کو آنی چاہیے آپ invest کتنا کر رہے ہو بھائی پیسہ کان سے لے گیا بھار سے بھی پیسہ لے رہا آ رہے ہو اپنے ذاتی پیسہ بھی لے گیا 32.5 ملین ڈالر مگر returns کتنے کا آ رہا ہے صرف 8% کا جو کہ آپ کو نظر آ رہے 2.6 ملین آپ کو نظر آ رہے تو یہ اچھی باتیں بزنس کے لئے بری باتیں اگر بڑھتے ہیں evaluate the usefulness of the data in table 1.1 to potential shareholders بہتے ہیں جو کہ شاہد آپ که انشیر شہر 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 شہریو بین کنسیڈرنگ ویدہ تو پائی فیرز انسیدی کہ وہ کو خید رہے چاہیے نہیں ہم لکھنا سٹاٹ کرتے ہیں کہ کیسے یوسفولنیس ہے سب سے پہلے ہم لوگ جو نا لکھیں گے پروفیٹی بلیٹی این ہماری جو نا لکھوڈیٹی کے بارے میں ٹھیک ہے پروفیٹی بلیٹی کو میں کنیک کروں گا پروفیٹ اوپریٹنگ پروفیٹ سے اور لکھوڈیٹی کو میں کنیک کروں گا آپ کی ترن پریشو سے ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے کوئی آپ سمجھا بھی سکتے ہیں جیسے کہ فائننسل سٹیٹمنٹ آپ یہاں پہ جو نا لکھنے پریش کر سکتے ہیں کہ فائننسل سٹیٹمنٹ کو تھی کیا ہے ٹھیک ہے یا فائننسل سٹیٹمنٹ جو نا پوٹنسل سٹیٹمنٹ جو نا لکھنے سٹارٹ کرتے ہیں یاد رکھے گا بارہ مار کرے تو ہمارے پاس ایک پورا پیج ہے اور ہمارے پاس ایک آدھا بھی پیج موجود ہے لکھنے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نوز بیٹا چلو بچ سٹارٹ کرتے ہیں نوز بRad HDD مجھےہہہہہالہ پاسیتمنٹтересہ طعم سے پالی agent پاسی شبھلہ پاسیلatin Hutchات مجھے ہمارے طعم رکش طعم رکھنگ oup Var This means that investors could analyze that profits from operations has increased from 56% to 2.5 to 2.6 have increased from $2.5 million in 2023 to 2.6 million in 2024 which is a positive sign which is a positive sign that CD that CD is growing its profitability. Additionally, investors could analyze the current ratio. current ratio. current ratio. current ratio. insufficient. इसका मतलब आपके पास जोए कोई cash flow का मतला चल रही है. इसके इलावा आपको नजर आ रहा है कि अब आपका जो लिक्विटिटी पोजिशन है वो क्या हो रहा है? इसका मतलब इसका मतलब यह है कि अगर आज आपको वन डॉलर ऑफ लाइबिलिटी पे ओफ करने तो आपके पास 0.8 डॉलर ऑफ करेंट असेट पड़े वें. यह हाँ insufficient तो है मगर अब आप एथरी के तरफ जा रहो. अगर पहले अगर आप लाइबिलिटी पे ओफ करते हैं लाइबिलिटी मतलब श्रॉट सम् लाइबिलिटी यह आप पे ओफ करते हैं तो आपके पास क्या पहले इस बचता? तो 0.2 का बच्चा अगर तो यह तो मतलब है कि आप तिरी के तरफ आ रहे हो इसका मतलब आपका रिस्क जो है कम हो रहा है आपकी प्रॉपोटिबिलिटी ओ सोरी आपकी लिक्विलिटी बहतर हो ओए आपका कैस्पलो पोजिशन बहतर हो रहा है अगराट रेशो यह क्यु � ایسا حرام بیشترین ریشترین رسیب شکید cd's to major the cd's ability to pay off their short term liability اس کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں وہ بھاری جو ہیں ان 2023 ان 2023 the current the current ratio was 0.6 1 which means which means if the CD wants to pay off if the CD wants to pay off pay off $1 of liability liability CD have insufficient current assets current assets current assets which is $0.6 which means the CD is currently facing cash flow problems cash flow problems which might cause significant significant impact on the impact on the business on the business on the business which means which means which means the liquidity of CD needs to be improved needs to be improved to cover its debt and to avoid any cash flow problems in future and in 2024 and 2024 CD have improved have improved to بزنس کے اندر اتنا پیسہ لگاو ہے اور وہ صرف اتنا جنریٹ کر رہا ہے اس کا مطلب آپ کا بزنس بہت این ایفیشنٹل ہے اس کا مطلب آپ کے بزنس کے اندر بہت سارے ایکسپینس ایسے ہیں جو کہ آپ کا بزنس ایلیمنیٹ نہیں کر رہا ایکسپینس انکلوڈڈ ہیں جو کہ ایلیمنیٹ نہیں ہو سکرے عام سے یا تو ایلیمنیٹ نہیں ہو سکرے یا تو آپ انیلائز نہیں کر سکرے ہو ایلیمنیٹ نہیں ہو سکرے آیا انیلائز نہیں کر سکرے ہو بات کریں گے ہمارے پاس جگہ بچی بھی ہے جس کو ہمارے پاس بہتر طرح سے کونکلوجن بھی بیلڈ کریں گا اور ابھی میں آپ کو کہا تھا ہوں کونکلوجن آپ کیسے کلو بھائی کرتے ہیں یہ آنہ در ایسے نیسے آنہ در ایسے نیسے شئے holders , potentially shape holders are the potential are the potential returns this means the main objective this mean the main objective this means the main objective of any shareholder of any shareholder of any shareholder is the returns which can be analyzed which can be analyzed through dividend dividend yield dividend yield which will dividend yield which will allow shareholders to know shareholders to know the payout ratio the payout ratio due to due to further expansion due to further expansion requires financing therefore city have recently have recently reduced the dividend yield dividend yield from 3.3% to 3%. I said I said now I'm talking about 20% per capital employed to per additionally the share holders the share holders can also leverage the data in table 1.1 to calculating return return on capital return on capital employed in 2024 the capital employed the capital employee excellent the capital employee is if not the capital employed amara the capital employed is $32.5 million but only having the returns of but only having the returns of 8% 8% which is around which is around 2.8 million dollars for 2.6 million dollars which is relatively low and this indicates and this indicates that after after deducting interest for paying the fixed interest and taxes and corporation so operation taxes the business the business the CD will be left with lesser profit leading to low returns to share holders which might which might dissatisfy the potential share holders to invest in CD and rather switch to investing in other competitors stock ya share xt ہے نا اب آپ ذرا سنیے یہاں پہ جو revenue بڑھ رہا ہے وہ اس کے لیے نہیں بڑھ رہا کیونکہ آپ کے units increase ہو رہے ہیں بلکہ آپ پہ یہاں پہ جو units increase ہو رہا ہے آپ کا جو revenue increase ہو رہا ہے وہ اس کے لیے increase ہو رہا ہے کیونکہ اوپر سے بات کریے کہ بھائی ہمارے پاس inflationary pressure آ رہا ہے اپانیمی کا اندر جب inflationary pressure آتا ہے تو یہ change یاد اٹھے گا کہ آپ کے پاس جو نا دو طرح کے burden آتے ہیں ایک تو آپ کے اوپر بجن آتا ہے کسٹ او پروڈکشن کا اب آپ کے پاس دو چانسز ہوتے ہیں یا تو اس چیز کو کسٹ او پروڈکشن کے انکریئز کو آپ خود ایپزورپ کرلو یا تو آپ کسٹمر کو پاسخون کرلو آپ کے پاس دو اٹھوائزز ہوتے ہیں دو اٹھوائزز ہوتے ہیں پہلے جو انیشلی یہ کیا کررہا تھا جتنی بھی کسٹ او پروڈکشن اکریزieß ہوتی پہلے ایپزورپ کر رہا تھا مگر کیا ہوا eventually اتنی cost of production آپ کی بڑھنے سٹارٹ کر دی ہے کہ اب حصے کیا کرا prices increase کری ہے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے initially پہلے کیا کر رہا تھا یہ خود absorb کر رہا تھا مگر اتنی cross بڑھ گئی ہے کہ اتنی price مگر unit تو آپ کے بھائیس ہوئی رہے نا جو لاکھ unit آپ بیچ رہتے ہیں وہی unit آپ پہ رہے ہیں تو یہ revenue indicate کرتا ہے کہ بھائی آپ کی usefulness تو ہے آپ کا shareholder بھی inspire ہو جائے گا مگر آپ یہ دیکھو کہ اس کے units increase نہیں ہوئے اس کی customer base increase نہیں ہوئی ہے ان کی market share increase نہیں ہوئے اس کی وجہ سے revenue نہیں بڑھا بلکہ اس کی price کی increase کی وجہ سے اس کا revenue بڑھا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اور بھی analysis ہو سکتی ہیں جسے پر آپ بات کرتے ہیں مگر ہم پہلے اس کے اوپر بات کرنا سٹارٹ کرتے ہیں آئے ساتھ میں زیادہ سا analysis کرتے ہیں ہم لوگ ساتھ میں 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 س جیسے ہوں کو کسیل نہیں دیتا ہوں میرے بھی ہی اینسان کسیلی مجھنیسی سیچی روز مجھنی سیچی بیدی 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 با نیستی مجھنیسی بیدی 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 بھی سنوزوں کے لئے ڈیج رئی کا منظور ملواند ڈیج رئی ڈی جائے اسم کو کے لئے امیران امشان بدمی رائے امشان بیدے أن پھر ادٹم جمہمات تیترین جزیم ایسی اس وقت ایسی اس وقت ایسی اس فونج لاڈیاب سیبے تیترین جزیم ایسی ایسی اس وقت ایسی اس وقت ایسی اس وقت ایسی ایسی اس لڈیاب سنگیز یا چیزیم نشارہ خیال کے سطح پیش باید کے لئے مجھے ایز آجتے ہیں چاہتے ہیں جسد پیش باید جسد پیش باید کیا جسد پیش باید کیا جسد پیش باید اللہ، جسد پیش باید یتای د James لیکن ویشتر لیمانتا تحملیہ لیمانتا تحملیہ مجھلیونی ڈی ویشتر حای دیویی ہم تکgoneد ڈی ویمانتا ڈی ویڈی the sales revenue have increased for cd but cd is actually covering its cost from increasing 0.60 dollar میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی انویسٹر کے سمجھ رہا ہے مگر actually میں تو بچارہ cost of production کو جو نا cover کرنے کے جیسے price کو increase کر رہا ہوا اپنی cover کو cost کر رہا ہے اوہ sorry cost کو cover کر رہا ہے ٹھیک ہے increase 0.60 ڈالر آپ کی پہلے 4 ڈالر price تھی 4.60 ڈالر پرائز تھی مطلب کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 60 cents سے جو prices increase کر رہا ہے وہ basically اپنی cost کو cover کر رہا ہے جو کہ cost of production بارڈی کس کی ڈالر اعلان 되게 on car changes which it gives people prices so depending so iube Kareem look it's book apply here will amorfo depending on so depending from laly on the mfula trip who secao pancgoverned contact on the في السمت trolls لا quoi لیکن جلی شروہ 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 سمال جلی ان پیدا اور ہمارا بارہ مرکر کمپلیٹ ہوا ہے اچھا خواہ سا کنٹنٹ ہم لوگ نے لکھا پہلے ہم لوگ نے اس کو جو نا بتایا کہ کیسے جو نا ہمارا سیڈورڈر جو نا اس ڈیٹا کو انیلائز کو یوز کر سکتا ہے کیسے ہم لوگ نے اس کو بتایا کہ آپ کی ریٹرنز کے حوال سی جس میں آپ کا ڈیوڈن ڈیلڈ 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 ڈیٹرن ڈیلڈ ڈیلڈ ہوا ہے ہم نے یہ بتایا کہ ہمارکٹ سے تو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کا شروع سکتا ہے فیچر کے حوالے سے اس کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر اکیلہ اس کے اوپر آپ کے فائنسیل ڈیٹا کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں بلکہ کس کے اوپر بھی یہ ڈیپینڈ کریں ڈیپینڈ سے فائنسیل ڈیٹا کے اوپر نہ ہو بلکہ نون فائنسیل فیکٹرز کو بھی انیلائز کریں کہ وہ ایک بیٹر ڈیسیسن لے سکے پور دی انویسمنٹ پور پر اچھا جی ایک میچے جو بڑے بچے والے کوشن اپنے آپ کو دکھا دیتا ہوں گے والا بچے والا کوشن کو سائے ایمپیکٹ ڈیپینڈ آف ڈی اپریشیشن آف ڈی کنٹریز کے ایک دفع رویس کیجئے گا ایک دفع رویس کیجئے گا ایک دفع پر جاتے ہو جائے گا بڑے بچے والے اس کے بعد ڈیپینڈ کا کوشن ہے ڈیپینڈ کا اندر سب سے پہتر جو ہے نا وہ آپ کا ریسٹڈ ڈیوپینڈ والا آئے گا جس کو آپ جو ڈیانا کی وائب سے کنیکٹر ہوگا جو کہ اینا جو ہے آر ڈی کے اوپر کنیکٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ اس کی اپلیکیشن پوائنٹ یہ ہو سکتے ہیں کہ ابھی ریسنڈی جو ان لوگ نے بولا تھا ہم لوگ 3% آف ڈی ریوینی جو انہا آر ڈی کو پر انویس کریں گا اگر آپ کو دکھا دوں دیکھے گا یہ والا پوائنٹ یہ والا پوائنٹ جو نے اپلیکیشن کی طرف میں بھیجئے گا آر ڈی کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو انہا ہم لوگ دیں اور بھی جنہا آپ کے ڈی کے فیچر جو انہا ڈسکس کریں نیو پروڈک ڈیولپ پرنڈ گئے اس کے اوپر بھی بات کیجئے گا بڑے بچے والا کوشن ہے اس کے علاوہ کلکوریشن دیکھ لیں کیا بول رہی ہے دیکھ لیتا ہوں آسانی ہوگی میرے کیا میں کوئی اتنی مشکل ہے نہیں چیزے ریفر ٹو لائنڈ ٹھری سکس کارڈی کر لیتے ہیں کلکوریت амен پہ سیدائی این stیار ساکتے ہیں دنیا سم کھلوت n creative graduating formula कیا ہے demand سابسہ چینز in quantity demanded جو کہ بھی خلال ایک سے ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بائی پرسنٹ ایج چینج یا میں اس کو جنہاں سپرڈ لکھ دیتا ہوں دیوائیڈ کا سائن میں ڈال دیتے ہیں ملٹیپلائے پرسنٹ ایج چینج और इसको मैं लोग क्या करते हैं मुल्टिप्लाइब परसंटेज करते हैं कितनी परसंटेज गिवें थी और जो आपको कैल्कुलेट करके दिखाया था आपके पास पॉर पॉइंट डॉलर जो ना हो गई है अगर आप डालो तो आपके पास डिफरेंस आ रहा है अच्छा जी यह यह डारेक्ट नहीं होता है परसंटेज आपके पास आजाएगी तो आपके पास आजाएगी ऐरह है आपके पास करेंगे तो आपके पास जो है किस्ञा आ चाहेगा आपके पास आजाएगा ना आ आपके पास आाजएगा سوال کریں گے کوئی بھی سوال ہو ضرور پوچھے گا کیسے دیکھیں زیادہ کیسے چھوٹا ہو گیا تھا بہت ہی چھوٹا ہو گیا تھا جسی وجہ سے لائنس پوری نہیں ہو رہی ہے اگر آپ نے ریجسٹر میں لکھ رہے ہیں تو 24 لائنس آپ کی پوری ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو گرافیکل جو اینا اور گناہزیشن اس پرکچر تو پوچھے گا یہ بھی پورا ہو گیا